بسم اللہ الرحمن الرحیم آجم پڑھیں گے کتاب الاربیت الاناشین پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر فورٹی تعارف سبق نام میں تعارف کہتے ہیں انٹرڈکشن کو اردو میں تعارف ہی کہتے ہیں اردرس اتاسی عشر انیسو سبق ہے الواحدت السابعہ یونر نمبر سیون علیہ وار مقالمہ یہ مقالمہ آپ پڑھیں جی المدوش اسلام علیکم پر قیسر اسلام علیکم الاولاد طلبہ بھالیکم اسلام یا استاد استاد جی واریکم اسلام ٹھیک ہے الاولاد سے کیا مراد ہے طلبہ جی طلبہ یعنی کہ اس کا مطلب بچے جیسے ہم کلاس میں کہتے ہیں کتنے بچے ہیں کلاس میں بچوں نے بچوں نے آگے سے کہا واریکم اسلام ارستاد ارس Sang حضرت دوبارہ پڑھے سے اے مدعویس یا عبداللہ آزاب اسم باسم باسم ہوا اندونیسی یا عبداللہ آزاب اسم اس کا نام ہے یہ باسم ہے یہ انڈونیسی ہی ہے یہ انڈونیسی ہی ہے انڈونیسی ہی ہے ہائے باسم 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 اہلا و سہلا عبداللہ باسم اہلا و سہلا عبداللہ خوش آمدلہ ٹھیک ہے جی اگه احول کمافل مسالین اتالین جیسے کہ نیچے دو مسالوں میں ویسے آپ نے دلیول کرنا ہے ویسے آپ نے ان میں تبدیلی لانی ہے تو بس نام اسم کے جگہ آپ نے دمیر لگا دینا ہے یعنی نون کے جگہ پروننون لگا دینا ہے تو عبداللہ تلمیز تھا ہم نے نگا دیا ہوا تلمیز یہ سٹوڈنٹ ہے باسم اندونیسی باسم انڈونیشن ہے ہوا اندونیسی وہ انڈونیشن ہے بس ہم نے یہ چین کرنا ہے تو کریں آگے محمد استاز ہوا استاز عبداللہ پاکستانی ہوا پاکستانی باسم تلمیز ہوا تلمیز ہوا اندونیسی ہوا تلمیز ہوا جدید ہوا تلمیز ہوا پاکستانی ہوا استاز ٹھیک ہے اس طرح کرنا تھا آگے ہے عجل الرحوار کا معافل مثال جیسا کہ مثالوں میں ویسے مقالمہ شروع کریں یہ بس یہ فضولی سوال ہے اس کو چھوڑی دیں اگلے سبق پر آجیں آہ دس سوش اشیون بیسوان سبق ہے تدریبات مشکین علوادت السابعہ یونہ نمبر سیون استبدل کا معافل مسالہ ہی جیسے کہ مسالوں میں ہے ویسے ہم نے سبٹریٹیوڈ کرنا ہے ویسے ہم نے سبٹریٹیوڈ کرنا ہے تو یہ پہلا جملہ لکھا ہویا عبداللہ پاکستانی عبداللہ پاکستانی ہے اب دیکھیں بریکن میں جو لفظ لکھا ہوئے جملہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ جو لفظ ہے ہم نے اس جملے کے اندر سبٹریٹیوڈ کر دینا ہے تو بریکن میں محمد لکھا ہوئے تو ہم اس عبداللہ پاکستانی کے اندر یہ ڈال دیں گے تو یہ جملہ بنجھے گا محمد پاکستانی ٹھیک ہے آگے پھر لفظ ہے بریکن میں محمد پاکستانی اب آگے دیکھیں بریکن میں لکھا ہوئے اندونیسی تو اب ہم نے اندونیسی کو اس جملے کے اندر ڈالنا ہے تو یہ جو جملہ ہے یہ بنجھے گا محمد اندونیسی ٹھیک ہے آگے پھر احمد لکھا ہوئے اب ہم نے احمد کو اس جملے کے اندر ڈالنا ہے تو یہ محمد اندونیسی تھا تو اب احمد اندونیسی ہاں احمد اندونیسی بنے گا باقی سارے جملے سمجھے ختم ہو گئے ہیں ہمارے پاس صرف ایک جمعہ بچا ہے وہ ہے محمد اندونیسی اس کے اندر ہم نے احمد ڈال دیا تو یہ بن گیا احمد اندونیسی سمجھ آگیا آگیا اب نمبر دو سے شروع کریں کوئیتی ہے یہ کوئیتی احمد کوئیتی ٹھیک ہے علی کوئیتی ہوگا دیکھیں کیوں علی کوئیتی ہے اوپر کیوں کوئیتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے مالیزی ملک ہے کوئی سر مالیزی ملک کا نام ہے مالیزی اس ملیشیا کا جو مرد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مالیزی صحیح احمد مالیزی علی مالیزی احمد مالیزی عبد العزیز نیجی également احمد مالیزی عبد عزیز مالیزی مالیزی عبادل عزیز اجیر ہیں آپ نے جس طور پاکستانی ہے وہ سومال فکر ملک کا نام ہے اگر عزیز 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 rainsرو محمد انڈونیسی، احمد مالیزی، علی کوویتی، محمود نصری، باسم لبنانی، ادنان المغربی ٹھیک ہے ان ملکوں کے نام آپ کو آتے ہیں سب کے مالیزیا کون سا ملک ہے انڈونیسیا ہو گیا ٹھیک ہے ملیزیا ہو گیا صحیح ہے قویت قویتی ہو گیا مصر مصر ہی ہو گیا لبنانی ہے مغرب یعنی انگریزی نہیں نہیں مغرب کا مطلب ہے موراکو ملک کا نام ہے موراکو المغرب اب لکھاو ہے سانیاں دوسرا عبداللہ باکستان زکریہ سومالی اب ہم نے ان سے یہ جملہ بنانے ہے حاز عبداللہ یہ عبداللہ ہے ہوا باکستانی ہے پاکستانی ہے حاز زکریہ یہ زکریہ ہے ہوا سومالی یہ سومالی ہے سومالی ہے تو اس سے جملہ بنائے یہ جو اوپر لفظ لکھے ہونا انہیں کا دوبارہ بنانے ہم نے ٹھیکش ہے ہے عبداللہ باکستانی ہے حازہ عبداللہ ہوا باکستانی چھیک ہے ہم عبداللہ کی جائے کوئی اور نام ہی لے سکتے ہیں نہیں جو انہوں نے دیئے میں نام انہی قوم نے کرنا ہے اچھا زکریہ ہوا سومالی ہے حازہ زکریہ ہوا سومالی ہے صحیح ہے اب یہ جو سارے نام لکھے میں ان کا بنائے محمد اندونیسیہ اس سے بنائے یہ جو اوپر ہے صحیح ہے حازہ محمد ہوا اندونیسی ٹھیک ہے حازہ احمد ہوا مالیزی حازہ حازہ علیبی ہوا الکویتی حازہ محمود ہوا مصری حازہ باسین ہوا لبنانی حازہ ادنار ہوا المغریبی جو ہم نے یہاں میں یہ سکھا کہ مردوں کے لئے ہم جب نیشنلٹی بناتے ہیں تو آخر میں یہاں لگا دیتے ہیں ملک کے نام کے ساتھ ٹھیک ہے آگے آئیت دو رہے یہ گنتے لکھی گیا واحد اسنان سلاسہ ون ٹو ٹو ٹری کو ہم کہتے ہیں آگے لکھا ہے اکتب لکھیں یہ نمبر لکھے ہیں ان کو ہم نے ورڈز کی فارم میں خالی جگہ میں لکھنا ہے تو پہلے میں واحد لکھ دیں گے دوسرے میں اسنان جس نے میں سلاسہ لکھ دیں گے آگے ایک راب پڑھو ان لفظوں کو پڑھیں آپ باسم نام ہے ایک باسم عبداللہ بھی نام ہے پاکستانی یعنی پاکستان پر رہنے والا المغرب مراکو اردو میں غالبا مراکش کہتے ہیں شاید جی اکتب لکھر ناکش مسنگ وارڈ ہم نے یہاں پہ لگی دینے اوپر سے دیکھیں اردرس و رواہد و عشرون آئی کسو سبق ہے تدریبات مشکل ہیں علواد اتصابیہ یونہ نمبر سیمہ تقلم بولیں یادی تعریف کما فرمثال وہ کہہ رہا ہے تعریف شروع کریں جیسے کے مثال میں یہ فضول سوال آگے چلے ایک قرآن پڑھو یہ لفظ لکھے ہیں آپ ان کو پڑھیں المدوئز السلام پاکستانی باسم اندرنیسی تحلن ٹھیک ہے آگے ہے اکتب لکھر ناکش مسنگ وارڈ لکھنا ہے یہ بھی لکھ لینا پر سے دیکھ کر آگے آئید اگلے صفحے پر ان لفظوں کو پڑھیں آپ پاکستان باسم ادنان اسنان اسلام الاولاد ٹھیک ہے آگے آئید ان کو ہم نے پڑھنا ہے دورانے تو یہ ہم نے کتاب الاساسی میں الف اور فتح کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کچھ ہم نے کہا تھا مد علف مدہ اور فتح کو کہا تھا ارکت کسیرہ تو یعنی کے علف کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنے اور جو فتح والے الفاظ ہیں ان کو مختصر کر کے پڑھنے تو اس کو پڑھیں گے دار پھر فتح والے لفظ ہے در اس کو مختصر کر دیا چھوٹا کر دیا پھر سب علف کو لمبا کر دیا سب فتح کو چھوٹا کر دیا دس لمبا کر دیا دس مختصر کر دیا اس طرح پڑھنے در در سب دس دس ٹھیک ہے جی آگے اکتوبالف اور ناکز مسنگ ورلڈ لکھنے باز اسلام میں بس اوپا سے دیکھیں لکھنے اور کچھ نہیں دا آلامت و صحیح امام الکلمت اللہ تی فیہا حرف با دا آلامت و صحیح ٹک کا نشان لگاؤ امام الکلمہ اس لفظ کے آگے فیہا حرف جس میں حرف با پائے جاتا ہے تو اس پہلے کولنم بتائیں با کس کس حرف اس کے اندر پائے جاتے ہیں عبداللہ کے اندر ہے مغرب کے اندر ہے اس کے بعد عبدالعزیز کے اندر ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ان کے آگے ہم نے ٹک لگا دینے آگے اگلے کولم میں ہم نے سین دیکھنے سین کس کس لفظ کے اندر ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی ان کے آگے آپ نے ٹک کا نشان لگانے آگے آج نے تطریبات و کتابہ لکھنے کی مشکین ادروس و تاثیر دا ختم تاحت ہے کل کلماتی مواصلہ جو لازم مواصلہ رکھتا ہے اس کے نیچے لائن لگا دینی اسلام ہے تو آگے اسلام کے نیچے لائن لگا دیں گے بس فضول چوال ہے اکتبہ رفن آکے مسنگ ورڈ لکھنے اوپر سے دیکھیں آگے ہے اکمل بیودل حرف المناسب مکمل کریں اس کو مناسب حرف لگا کر تو پہلی خال جگہ میں کیا لگے گا بے لگے گا باکستانی بے نہیں ہے با اس کو کہتے ہیں با با جی آگے دوسری میں مدرس سین لگے گا ٹھیک ہے جی آگے لبنان یعنی بے با لگے گا ٹھیک ہے آگے سین لگے گا اکتباز ٹھیک ہے اچھا لبنان ہم عبد میں کہتے ہیں لبنان اور عربی میں کہتے ہیں لبنان لام کے اوپر دمہ ہے لبنان آگے ہے اکتب رقم کلمات المناسبہ فالفراغی وہ کہہ رہا ہے یہ دائرے کے اندر ہم نے مناسب نمبر لکھنے جیسے عبداللہ ہے آگے تین آپشن ہیں اس ساتھ تلمیز مدرس تلمیز والا صحیح ہے تو ہم نے دائرے کے اندر ٹو لکھ دیا اسی طرح باسم تلمیز باسم کون سے ملکہ تھا کو یاد ہے باسم ہندونیسی چلیں ہندونیسی کر دیں ٹھیک ہے ڈائرے کے انگل ٹھیک لکھ دینا فیر اصل بینہ لبارات المجموعتی حمزہ اما جناسی بغاؤ من عبارات المجموعتی با یعنی کہ اللی فوری جو کولم ہے یا حمزہ والا جو کولم ہے اس کو انہیں با کے ساتھ لائن لگا کر جوڑنا ہے الاستاز کو انہوں نے باکستانی کے ساتھ جوڑ دیا باکستانی کو کس کے ساتھ اور باسم کو کس کے ساتھ جوڑیں گے باسم کو تلمیز ہندونیسی ٹھیک ہے احلان احمد کو احلان احمد احلان احسن اور اسلام علیکم وآلیکم السلام صحیح ہے آگے ہے ادس و ثانی والی شروع بیسوں سبق ہے یہ تلمیز و جدید نیا سٹوڈن الوادت و سامینہ یونر نمبر ایٹ تلمیز و جدید احلان احمد کا مطلب ہے نیا سٹوڈن الحوار کا کیا مطلب ہے الحوار مقالمہ ٹھیک ہے اس مقالمی کو پڑھیں مقالمہ پڑھیں آپ مجھے آ رہی آپ کی جی آپ اس مقالمے کو پڑھیں آپ جی جی سراج انا تلمیز و جدید سراج یہ نیا سٹوڈن الحوار ہے غلط انا کا مطلب غلط کیا آپ نے انا انا کا مطلب ہے میں آئی انا سراج انا تلمیز و جدید میں نیا سٹوڈن ہو اسمی سراج میرا نام سراج ہے سمیرہ احلان سراج خوش آمدید سراج اسمی سمیرہ میرا نام سمیرہ ہے سراج احلان سمیرہ خوش آمدید سمیرہ 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 نیجیرہ سمیرہ نیجیریا سے ہو سراج نام آمدید سراج ہاں میں نیجیریا سے ہو نہیں یہ سیو الانیم یہ ہے احلانت نیجیری کہ آپ نیجیرین ہو ٹھیک ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہوتا ہے احلانت من نائجیریہ اس کے آخر میں علف ہوتی ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے نائجری سی مراد ہے نائجریہ کا مرد حال انتہ نائجری کیا آپ نائجریان ہیں سراج نام آنہ نجیری جی میں نائجری سراج حال انتہ نجیریہ انتی سراج انتی سراج حال انتی نجیریہ اور اور کیا آپ بھی نائجری ہو نیجیرین ہوں ٹھیک ہے نیجیرین ہوں سمیرا لا نہیں جراج ما جنسیتوں کا غلط ما جنسیتوں کی آہ توقی عورت کیلئے ما جنسیتوں کی صحیح ہے جراج آپ کی نشنلٹی کیا ہے سمیرا انا غانیات انا غانیاتی غانیہ غانیہ میں غانیہ ہوں غانیہ سے کون سا ہوتا ہے غانہ جی اچ این اے غانہ افریقہ کا ملک ہے انا غانیہ میں غانہ کی عورت ہوں یعنی غانہ کی ہوں آگے یہ اس تب دل کماف المثالائین جیسا کہ مثالوں میں ہم نے سپٹیٹوٹ کر دینے لگ تو مسالیں پڑھیں اور آگے فرحال کلے سے محمد نجیری کیا محمد نجیری ہے نام اس کا جواب ہی نہیں جواب نہیں دینا بس پڑھنے سوال بنانے ہم نے محمد نجیری دونے چینیر احمد احمد نجیری حل پاکستانی حل احمد پاکستانی ماجد حل ماجد نجیری غلط حل ماجد پاکستانی ٹھیک ہے حل ماجد انڈونیسی صحیح ہے الباسم انڈونیسی صحیح ہے الباسم کوئیتی صحیح ہے الالی کوئیتی ٹھیک ہے الالی مالیزی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کیا مردوں کی نیشنلٹی بنانے کے لیے آخر میں یا لگا دیا اور کچھ نہیں کیا اب آگے ہم عورتوں کی نیشنلٹی پڑھیں گے پڑھیں اسے الفاتمہ مالیزا مالیزیا مالیزیا کیا فاتمہ مالیشن ہے الفاتمہ مالیزیا کیا فاتمہ مالیشن ہے Station الجنب مالیزیا سے جایہ شمیرہ مالیزیا نیشنلیں ا 오 جوہرہ باکستانی یا جوہرہ 这个 فرقب سکواتی فراجتا نظام آگستانی ہے علجہرہ اندونیسیا یا اندونیسی ہے جانب اندونیسیا یا اسے نمیستانی ہے جو اور مجبور Middle College جرا واقعی فریقتی ہے۔ خدیجھا خویتی ہے یا ایک لے دیکھنے ٹھ ملجم ہے؟ مالیزیہ مالیزیہ ہے مالیزیہ ملیشن ہے ہلتھ ما ملیشن ہے ٹھیک ہے بس ان نے دیکھا کہ اوٹھون کی نیشنٹی بنانے کیلئے آخر میں ہم نے یا اور گولتا لگا دی دو ہٹھ لگا دیا اور گولتا ہوا دیا آگے ہاں دارسو سارے سارہ شرون بتیسو اور تیسو سبق ہیں تدریبات مشک ہیں جیسے کہ مسالوں میں ایسے ہم نے ڈلیور کرنا ہے مذکر سے مونس میں تقدیل کرنا ہے مسالے پڑھیں اور پھر آگے حال کریں انا نجیری میں نجیری ہوں نجیری ہوں انا نجیریہ میں یہ عورت کیا رہی ہے میں نجیری ہوں انتا مدعویس میں پروفیسر ہوں غلط انتا آپ جی آپ پروفیسر ہیں آپ پروفیسر ہیں انتی مدعویس آپ پروفیسر ہیں انتی مدعویسا آپ پروفیسر ہیں کریم غانی گانا گانا کا مرد ہے یعنی کی گانا کا مرد ہے تریمہ گانیا تریمہ گانیا کی عورت ہے انا تلمیز میں طالب ہوں انا تلمیز میں طلبہ ہوں ماجد استاذ ماجد استاذ استاذ ہے ماجیدہ ماجیدہ استاذ ماجیدہ استانی ہے انتا عربی آپ عربی ہیں انتی انتی عربیہ آپ عربی ہو انا ملیزی میں ملیزی ہوں انا ملیزیہ میں ملیزی ہوں شریف سعودی شریفہ سعودیہ المدعویس جدید نیا استاذ المدعویس جدیدہ نیا استاذ ٹھیک ہے آگیا ہے اس تب دلکم آفل مرسالیں ان یہ بھی مرسالیں پڑھیں سراج نجیری سراج نجیری غانی سراج غانی سمیرہ غانیہ سمیرہ عراقیہ احمد عراقیہ احمد عراقی احمد عراقی احمد عراقی احمد سوری ٹھیک ہے کریمہ سوریا کریمہ نیجیریہ ٹھیک ہے کریمہ نیجیریہ آگے آئید درائیں گنتی آربا خمسا ستہ چار پانچھے ہیں اکرہ پڑھو ان کو گنتی لکھی ہے ورڈس کی فارم میں اس کو پڑھنے اکتب آلادت بل ارکام یہاں پہ ان اس گنتی کو نمبر کی فارم میں لکھنے ہیں دائروں کے اندر اوپر کے حساب سے آگے اکرہ پڑھو یہ لفظ لکھے میں ان کو پڑھیں آپ جدید جنسی اپی نجیری سراج یہ لفظ انہیں جنسی ہے جب بیشتہ کسی لفظ کی آخر میں گولتا ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کے اوپر حرکت نہیں پڑھتے ہم اس کو بس ہا کی آواز میں پڑھ لیتے ہیں جیسے جنسی اس طرح پڑھتے ہیں لکھتے گولتا ہیں اور پڑھتے اس کو جنسی کوئی بھی لفظ ہوا ایسا ہم اس کو یہ کر دیں گا اکتب آلادت ناکی مسنگ ورڈ رکھنے اوپر سے دیکھیں پرشنیس میں آگیا درسو اربا و ایشون آہ چوبیسون سبق ہے تدریباد مشکیں عواز السامینہ یونہ نمور ایٹ تقلم بولیں عجل حوار تمافیل مثالیں جیسے کہ مثالوں میں ویسے ہم نے مقالمہ کرنا ہے مسالیں پڑھیں شکریہ محمد نبی اللہ یا انہ جب محمد نبی اللہ یہ یقینی نمی محمد سم мой محمد ہے اہل محمد تو شامل محمد اسم نبیلہ میرے نام نبیلہ ہے اہل المسال نبیلہ تو شامل نبیلہ ہے اہمد آگے سارے ان کا بھی ایسی کرنا ہے یہی کچھ کرنا ہے احمد انا تلمیز جدید اسم احمد اہل احمد اسم فاطمہ ہے اہل اسم فاطمہ اہلن و سہلن فاطمہ اہلن و سہلن احمد ہاں فاطمہ ہی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے محمود آنا تلمیز جدید اسم محمود تلمیز اسم محمود آنا جدید تلمیز اسم محمود خدیجہ اہلن محمود اسم خدیجہ محمود اہلن و سہلن خدیجہ عبداللہ انا جدیدی تلمیز نانا انا تلمیز جدید انا تلمیز جدید اسم غزمی عبداللہ اہلن استعمال اہلون و سہلن و سہلن رہن و سہلن عبداللہ اگر سوال کرتے ہیں اگر آگے اقراہ پڑھو ان لفظوں کو پڑھیں آپ المدوس تلمیز تلمیز علیکم تلمیز علیکم علیکم اللہ احلن سلام ٹھیک ہے اکتر بارفر ناکل مسنگ ورڈ لکھنے ہیں اس میں ہم نے اپر سے دیکھے آیت کا مطلب ہے دورائن لفظوں کو پڑھیں آپ جدید علمیز سمیرہ اسمیز علمیز سمیرہ اسمیز آگے آئیت ہے دوبارہ ان لفظوں کو پڑھنا ہوئی جو ہم نے کتاب الاساسی میں پڑھا تھا اس کو مندے نظر رکھتے ہیں پڑھنا ہے لابان لین یہ یا ہے دین 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 ٹھیک ہے جی اوپر جو ہم نے لاز پڑھے تھے اس میں بھی ہم نے یا کا خیار رکھنا تھا جیسے جدید تلمیز سمیرہ تو در یا ان میں بھی ہم نے نمبر ہی کرنا تھا آگے اب تو بھر پر ناکل کسرہ وہ کہہ رہے ہیں مزنگ ہر بھی لکھیں اور کسرہ بھی لگائیں تو وہ اس اوپر سے دیکھ ہی کرنا ہے یہ کچھ دا علامت سیعہ محمد کلمہ فیض اللہ تیفیہ جیم جس کے اندر جیم میں اس کے آگے ٹک لگا دین ہے اور اگلے کولم میں جس کے اندر لام ہے اس کے آگے ٹک لگا دین ہے اگلے سفر پہ تدریبات کتابہ لکھنے کی مشکیں دا آخات انتاہ تا کلی قریمت مواصلہ جو لفظ مواصل رکھتے ہیں ان کی نچلائیں نگا دینی ہے ان سب کاپی کریں ان لفظوں کو ایدوہ پڑھ لیں آپ پڑھیں جلسہ لجابہ بالا جا جلسہ جدید جنسیہ جنسیہ نیچے جلسہ لجابہ بالا جا صحیح جلسہ لجابہ بالا جا نبیسہ جلابہ بالا اشیق ہے آگے اکتبہ مناسبہ فالفراغ ان خالجوں میں مناسبہ فالفراغ جدید جدید اسلام لام لگیا صحیح ہے تیلمیز تیلمیز جنسیہ جنسیہ صحیح ہے آگے اکتبہ مرکم کلیمہ مناسبہ فالفراغ دائرے کے اندر ہم نے مناسب نمبر لکھنا ہے تو آنا تیلمیز کے ساتھ کیا لگے جدید جدید لگے گا ایک نمبر ٹھیک ہے ایک نمبر دائرے کے اندر لکھ دیا آگے السلام سلام علیکم دو نمبر سے صحیح ہے سل بین السوال آول جواب مناسب سوال کو مناسب جواب ساتھ جوڑے تو مسمو کا اس کو کسی ساتھ جڑے مسمو کا اسم محمد اسم احمد صحیح آگے ماجن سیاتکی اللہ انا نجیری انا نجیریہ جی آگے الانتا نجیری نعم انا نجیری چھیک ہے الانتا عراقی لا انا نجیری ٹھیک ہے جی آگیا تو واب اگلے سب یہ نیا سبق ہے انشاءاللہ ہم کار شروع کریں گے بلکہ کل تو کلاس مشکل یہ ہے کیونکہ کئی میں نے جائے